ہلو ابری ون آج میں آپ کو شہر کروں گے اپنے پرانٹ کی ریپورٹنگ جسے میں نے ریپورٹ کرنے کے لئے اس ریپورٹ سے بہر نکالا ہے یہ میرا سپیڈر لیل کا پرانٹ ہے اور آپ دے سکتے ہیں میرے سپارٹ اس پرانٹ میں روٹ روٹ کی پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس پرانٹ میں میں نے کم سے کم چار بلپس کو گروہ کیا تھا اور یہ پرانٹ اب کافی میچر ہو چکا ہے جب میں نے اسے گروہ کیا تھا دب یہ کافی چھوٹے تھے یہ سپیڈر لیل کی پرانٹ ہے جو بلپ سے گروہ کے جاتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں اس میں نیو بلپس بھی گروہ رہے ہیں یہ پرانٹ اپنے آپ کو اسی طرح منٹی پرائی کرتا رہتا ہے اپنے اس پرانٹ کو ریپورٹ کرنے سے پہلے میں ان ایکسٹر روٹس کو ہٹا رہی ہوں کیونکہ جب بھی ہم کسی پرانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان ایکسٹر روٹس کو ہٹا دینا چاہیے جس سے ہمارا جو پرانٹ ہے اپنی نئی گروہ سٹارٹ کر سکے پرانٹ کی مٹی کو روز کرنے کے بعد میں نے اوپر کی جو روٹس ہیں انہیں کیرپلی مٹی سے رموو کے آئے تاکہ جو اس کی روٹس سے اوپر کی وہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو پرانٹ کو سپریٹ کر لوں گے اور آپ دے سکتے ہیں میرے جو اسپیٹر ریلی کے بلپس ہیں کتنے مچھوڑ ہیں انہیں بلپس کو سپریٹ کرنے کے بعد میں پانی میں ڈیپ کر لوں گی کیونکہ جب ہمیں کسی پلانٹ کو جڑے کھول جاتی ہیں تو جو اس کی جڑوں میں ہوا لگنے سے ہمارا پلانٹ جو ہے شاک میں چل جاتا ہے اس کا سب سے بڑیا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو پانی میں ڈیپ کر دیں جس سے ہمارا پلانٹ بہت جلدی شاک سے بہار آ جاتا ہے اسی لئے میں نے اپنے پلانٹ کو بھی پانی میں ڈیپ کر دیا تھا ان بلپس کو پانی میں ڈیپ کرنے کے بعد اس کے لئے ہم سوائل مکچر تیار کریں گے جس کے لئے میں نے اپنی پرانی پلانٹ کی سوائل کا یوز کیا اس میں ایک حصہ کمپوز ایک حصہ سینڈ اور ایک حصہ کوکوپیٹ کا یوز کیا ہے جس سے ہماری جو سوائل ہے اپنے پلانٹ کی سوائل ہوتی ہے اس کے لئے میں پلسٹی کے پورٹ ڈیوز کر رہی ہوں پانی سے نکال کے بعد ہے میں اپنے پلانٹ کو پوٹ کے سینٹر میں رکھنے کے بعد ہے میں جو سوائل مکچر ہم نے تیار کہتا ہو اسے فیل کر دوں گی اس پورٹ میں میں بستین بلکس کو ڈیپ کر رہی ہوں ایک بلکس کو میں ڈیپ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سوائل مکچر فیل کرنے کے بعد ہم اسے ایر ٹیپ کر لیں گے جسے ہاں اس میں ایر پاکٹ ختم ہو جائے اور واتنگ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سیمی شیئیڈ ایریا میں رکھ دیں گے جب تک اس میں ایک نیو گروہ سٹارٹ نہیں ہو جاتی اگر آپ اس پلانٹ کو ایک بار اپنے گارڈم لگاتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کے گارڈم بنا جاتا ہے کیونکہ اگر اس پلانٹ کے ساتھ کوئی پرولم بھی ہو جائے تب بھی یہ جو اس کے بلس ہیں مٹی میں بھی ٹھیک بنے جاتے ہیں اور اپنے ٹائم کے آنے کے بعد اپنی نیو گروہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پلانٹ جب میچور ہو جاتا ہے تو اس میں فلارویں بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں کافی سندر ہوتی ہے اور ریئر ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ لگے گی میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائمس پور گو چاہیے